واقعی لکشمی کی کہانی میں آپ کو بتا دے کہ ملشکہ لکشمی کی جگہ لے لے کی جہاں اپرائی پریوار والی ملشکہ کو وہ جگہ دے دے گی جیہاں نیلم سرو سے یہی جاتی تھی کہ لکشمی گھر سے نکل جائے اور اس کی جگہ ملشکہ آ جائے کیونکہ وہ ملشکہ کو بہت پسند کرتی ہے حالا آپ کو یہ بھی بتا دے کہ اپرائی پریوار کا اناتہ لکشمی سے قدم ہو جائے گا تو ملشکہ اپنی گھڈ بکس میں رہنے کے لیے پریوار کی سیوہ کرتے ہو نظر آئے کی سب کا خیال رکھے گی لیکن آیوش اور دادی اچھے سے ورطاب نہیں کرنے والے ہیں جیہاں آپ کو بتا دے کہ یہی سب آپ دیکھنے والے ہیں جہاں دادی ملشکہ کو اس گھر کی بہو نہیں مانے گی اور رشی ملشکہ کو اپنی پتی نہیں مانے گا کیونکہ رشی لکشمی سے پیار کرتا ہے اور وہ شادی صرف اپنی ماں کی خوشی کے لیے کرے گا جہاں ملشکہ کو یہ بات پتا ہوگی اور اس بات سے اس کو بہت زیادہ غصہ بھی آتا ہو نظر آئے گا کہ لکشمی نے آخر کیا کیا ہے رشی کو اس طریقے سے دیوانہ بنا دیا ہے کہ رشی میری طرف دیکھی نہیں رہا جان رشی لکشمی کوئی ہی یاد کرتا ہو نظر آئے گا لیکن کسی کو بتائے گا نہیں کسی کو دکھائے گا نہیں اور کسی کو جتائے گا نہیں بس وہ اپنے آپ میں ہی خوش رہنے کا سٹرائے کرتا ہو نظر آئے گا اور سب کے سامنے پریٹینڈ کرے گا کہ وہ بہت خوش ہے لیکن اکیلے میں جتنا درد اس کے دل میں ہوگا اتنا ہی درد اس کی آنکھوں میں بھی ہوگا اس کو لکشمی یاد آئے گی اور لکشمی کی کمی کھلتی ہو نظر آئے گی باقی کی اپ ڈیٹ جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے مارا چاننے لیے